لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی قرار کھوکر برادران کی لا قانونیت کا بڑا کیس بے نقاب ایک ہزار تین سو چالیس مرلے پر محیط کھوکر پیلس میں سے صرف تیرانوے مرلے کا نقشہ پاس ہونے کا انکشا سرکاری آرازی میں حیرہ پھیری کر کے الگ الگ چار نقشے منظور کرانے کا بھی انکشا کنال چھ مرلے آرازی کے نقشے کی منظوری کسی بھی سرکاری ادارے سے نہ لی اس پی صدر کی قبضہ گروپوں کے خلاف جوہر ٹاؤن میں کھلی کا چہری تیس سے زائد چہریوں کی قبضہ گروپوں کے خلاف درخواستیں افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر کے خلاف آج چھ درخواستیں موصول سیف الملوک کھوکر نے چونتس مرلے زمین پر قبضہ کیا بیوہ خاتون طالت بی بی کی درخواست ندیم بارہ کے بھائی کے خلاف بھی مکان پر قبضہ کرنے پر درخواست کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی پروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی صوبائی وزیر اطلاع پیازل حسن چوہان کہتے ہیں پروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نخواستہ جانی نقصان ہونے پر ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کے مانجھے کو کرے گا کون کنٹرول کلشتار سے متوقع بشلی کے تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی گئی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے تاریکہ انصاف کے حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیمن عمران خان سے تاہال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلاح الدین کو عمران خان سے اجازت دینے کا ٹاس دینے پر غور ذرا ایک کا کہنا ہے تاہال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مقالفت کی سابق وزیراعلا شہباز شریف نے بسند بنانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے رپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ فلائنگ ہر ایونڈ کی اجازت ہے دھاتی دور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چار اور چاردر دیواری کی خلاف ورزی کی شکایات ہوں گی پروڈکشن آرڈر کے اجراء کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویس علاہی نے آرٹ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی مہمبران میں چوہدری زہیر الدین میاں اسلام اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مصمی قنون کے وارث کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے محمد ماویہ آزم رکن ہوں گے تجابزاد کا معاملہ شالم مارکیٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلین کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دی جائیں گی والٹ شیڑی اتھارٹی نے منظور شدہ پلین کی نشاندہی کے لیے ایل ڈی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی طلب ایل ڈی اے کے شعبہ سٹیٹ منجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے ذاپکیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں اور خیر ضروری اخراجات ہوئے وزیراعلا سیکیٹریٹ نے ریپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئے پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ایل پی جی بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد ایل پی جی بھی نایاب منافع خورو نے موقع قریمت جانا اور مسنوی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں ہوشوبہ اضافہ کر دیا ایل پی جی دو سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی سرویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے کے لیے پانی کا بیجا استعمال واسا نے شہریوں کے آگاہی کے لیے تشہیری مہم شروع کر دی عدالتی احکامات کے مطابق بزریا پائپ گاڑی دھونا منع ہے واسا کی سرویس ٹیشن مالکان کو ہیدائے سرفیس اور ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے وقت کی واسا ہیل آفیس کا دورہ ڈی ایم ڈی انجینرنگ واسا محمد تنویر سے ملاقات دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سم اقبال کی صدارت میں پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کا اجلاس پنجاب میں سرمایہ کاری اور سنت کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر غور سرمایہ کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق پنجاب کی ماتحد عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بیالیس جج ساہبان کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری تبدیل ہونے والوں میں نو ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز تین تیس سیول ججز چامل لاہور کے اٹھارہ سیول ججز کا دوسرے اصلاح میں تبادلہ کیا گیا اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتعریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمندگی پورے اس سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے اعزاز میں منقضہ تقریب سے خیطاب تقریب میں نامزد چیف جسٹس محمد سردار شمیم خان جسٹس معامل رشید شیخ جسٹس تارک اباسی اور دیگر کی شرکت نامزد چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا لیجنڈ ادھاکار علی اعجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹان گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر ادھاکار سحیل احمد حامل درانہ اور شعبز سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شعبز میں علی اعجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جنئیس کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر ادھاکار سحیل احمد کی میڈیا سے گفتگو ادھاکارہ میرا کا گھر جا کر ادھاکار علی اعجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کا مفہوم پتا ہے تو جہاز میں بیٹھو لاہور سے کوئی جانے والے میعہ بی بی کو سفری دستاویزات کے باوجود آف لوڈ کر دیا گیا مسافر ریاض احمد کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپی محکمہ ایکسائز اور ٹرافک پولیس کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ٹرافک پولیس کی جانب سے انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں صدر ایکسائز ایفکا ابو حریرہ سے مسائل کے حل کے لیے سیکیٹری ایکسائز کو خط دک دیا تھانا قلعہ گجر سنگھ کی حدود میں منشیات کا بازار گرم منشیات پروش سریاں موت باننے لگے پولیس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دن دہاڑے منشیات دیشتے ہوئے مناظر قید کر لیے بڑی گیارنی شریف کی مناسبت سے پیر سید محمد زیاؤدین قادری الگلانی البغدادی کے مریدین کا جلوس قیادت صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرکہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی انیورسٹی آف منجمنٹ ان ٹیکنالوجی کے سولوے کانوکیشن کا انعقاد گورن پنجاب چوہدری محمد سرور کی ایک خصوصی شرکل تیرہ سو ستائیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی گئی گورن پنجاب کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں انٹرنیشنل اوپن ہاکی ٹرنمنٹ کا دوسرا روز قازقستان نے نیپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ الیون اور ازبیکستان کی دوستانہ میچ موسیقی